مرحبا راکم جی میں ہوں زنگ خان آج کی ریسپی کے ساتھ آج کی ریسپی ہے میری وہ ہے گرلڈ پراؤن و لیمن بٹر سوس اور مچ پیٹاٹو کے ساتھ تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے کلنوری ہیروز اس کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ کو بہت ساری ریسپی ملیں گی آپ کو جیسے کہ میں نے بیسک سوسس کے اوپر کام کر رہا ہوں بیسک سوسس کے اوپر کام میں نے شروع کر دیا جی طرح گرلڈ چیزوں کے اوپر میں نے کام شروع کر دیا تو جو میرے نئے بینرز ہیں جو بچے ہیں نئے سوڈنٹ ہیں جو ان کے لیے بڑا افکٹیو ہے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا اس کے لیے پرانج جمبو پرانج لے کے رکھاؤ ہم نے بڑے سائز کریے دیکھیں یہ پرانج ہے اس کو ہم صرف کھٹل لگا لیں گے ایسے اگر آپ کو اس کی شل کے ساتھ پکائیں گے تو مزیکہ بنیں گا اگر شل کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ اتنا مزیکہ نہیں ہوگا کیونکہ شل کے ساتھ جاپریہ پکائیں گے تو یہ جوسی رہے گا اگر آپ اس کو ایسی کریل کریں گے تو یہ درائی ہو جاتا ہے اس کو درائی ہم نے نہیں ہونے جانا سب سے پہلے ہم لیں گے یہ واش کر کے میں نے رکھا ہوا ہے سالٹ سالٹ پارسلی بلیک ٹپر کارلک چوب یہ خیال رکھئے گا میں نے کتنا کتنا ڈالیا میں نے صرف ایک پینچ ڈالیا ہے پارسلی گارلک سالٹ پیپر بلیک پیپر ڈالیا ہے اس کے اندر مسرڈ آپ کے اپنی مرضی اگر آپ کو مسرڈ بسند ہے تو لگا لیں مجھے بہت بسند ہے اس کو میں ہلکا سا مسرڈ لگا رہا ہوں اسے لیمن جوس تقریبا ایک ٹی سپون اویل کارل اویل کارل اویل کارل اویل لینے آپ نے ہمیشہ اس کے لئے کھو گریلنگ کے لئے ہم نے کارل اویل اس کو لگا لیا ہے اس کو اچھی طرح مینریٹ کر لیں گے یہ ہمارا پرون گریل کے لئے بلکل تیار ہے چلتے ہیں ہم گریل کی طرف اس کو گریل کرتے ہیں یہ نیچے ڈالنی ہیں اس کا یہ خیال کرنا ہے گریل کرتے وقت آپ نے یہ خیال کرنا ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے گریل نہیں کرنا جب بھی آپ اس کو گریل کریں گے اس کو جیوسی رکھنے تاکہ اس کا کھانے کا مزہ آئے ایک کے ساتھ ہم بنائیں جا رہے ہیں چلتے ہیں لیمن بٹر سوس کی طرف جب تک ہمارا پرون گریل ہو رہا ہے ہم لیمن بٹر سوس اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاف کپ ہمارا پاہ یہ ہے لیمن جوس میں ڈال لیا ہے پین کے اندر اس کو ریڈیوز کرنے اگر آپ نے ہاف کپ لیا ہے تو ون فورت رہ جائے گا جب یہ تو اس کو اس کے اندر ہمیں ایڈ کر دیں گے بٹر اس کو ریڈیوز یہ آپ کا لیمن جوس تقریباً ہاف رہ گیا اس کا ریڈیوز ہو گیا اس کو بٹر ایڈ کریں گے اس کے اندر اس کے اندر کچھ پھڑی سکھ پارسلی پنچو پارسلی ڈالوں گا میں اس کا کلر بھنج دیں اچھا لیمن بٹر سوس پر یہ خیال رکھیں گا ہمیشہ کہ کلریفائیڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کا لیمن بٹر سوس جیسے ہونا چاہیے جیسے کریم ہوتی ہے کریم ہوتی ہے اگر آپ کا کلریفائیڈ ہو گیا ہے بھٹ گیا ہے تو آپ کا لیمن بٹر سوس سمجھنے صحیح نہیں لیمن بٹر سوس بناتے ہو کن چیز کا بہت خیال کرنے اس کے اوپر آپ کو تمپریچر کا بہت خیال کرنا پڑے گا اگر اگر زیادہ گرم ہو گیا تو اس کو آپ سائیڈ پکر رکھیں اتار کریں یہ لیمن بٹر سوس ہمارا ہمارا آرموز پیار ہو گیا ہلکا سٹچ دوں گا پنچ سالٹ سالٹ دالتے وقت یہ خیال رکھیں آپ نے ایک سالٹ لیمن بٹر سوس کے ساتھ اکثر تیز ہو جاتا ہے اس کا بہت لائٹ سا آپ نے پنچ بلکل ڈالنے لیمن ڈالنے لیمن کے اندر سالٹ یہ آپ کا بلکل سوس ہے یہ دیکھیں کریمی شیپ کے اندر ہونا چاہیے ہمارا لیمن بٹر سوس یہ بلکل تیار ہے تو چلتے ہیں ہمارے گریل ہو گئے ہیں پراؤن کی طرف میں کہتے ہیں اور پریزنٹیشن کرتے ہیں پراؤن آپ کے بلکل تیار ہو چکے ہیں گریل ہو چکے ہیں ان کا خیال کرنے آپ نے یہ دیکھیں زبردست گریل ہوئے ہیں ہلکا سا گولڈن کلر آگے ان کو آپ پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہیں چلیں یہ کرتے ہیں اس کی پریزنٹیشن اس کے ساتھ میں میش پٹاٹو دے رہا ہوں آپ بوائل پٹاٹو بھی دے سکتے ہیں پارسری پٹاٹو بھی دے سکتے ہیں کوئی وجیٹیبل دے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اچھا لگاتے وقت یاد رکھیے گا ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں پریزنٹیشن کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کی ڈش اچھی نہیں ہے سب سے پہلے آپ کی آنکھیں کھاتی ہیں آئیس کھاتی ہیں اس کے بعد آپ کا سٹومک کھاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی